بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری قوم کی ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو بہت بہت مبارک ہو بشرا عمران خان صاحبہ آج ظلم جبر نائنصافی کے ایک طویل سلسلے کو شکست دیتے ہوئے آج زمانت پر رہا ہو چکی ہیں بشرا بی بی کو ایک ہی جرم تھا ایک ہی ان کے اوپر ایلیگیشن تھا وہ تھا اپنی شور عمران خان سے وفا کرنا ان کے ساتھ کھڑے رہنا مشکل وقت میں ان کا سہارا بننا ان کی حمت بننا اور ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہنا اکتیس جنوری دوہزار چوبیس کو بشرا بی بی کو اڈیالا جیل کے اندر راتوں کو ایک وجہ تک ٹرائل چلا کے یک طرفہ کینگرو ٹرائل کے بعد سزائیں سنائی گئیں اور جس وقت ان کو سزائیں سنائی گئیں تو وہ سارے ایسے آئینی اور قانونی نقاط ہیں جن کے اوپر بیعث کرنا چاہیں تو دو دن بھی لگ سکتے ہیں تین دن بھی لگ سکتے ہیں کہ صرف وہ نقاط ہی بیان کرتے ہوئے کہ کون کون سے ان کے قانونی حق تھے جو ان کو نہیں دیئے گئے اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو سزا سنائی گئی جس وقت سزا سنائی گئی نہ تو ججمنٹ تھی اور نہ ورانٹ ایف ایگزیکوشن اف جو سزا کی وہ سائن ہوا ہوا تھا تو مشرہ بی بی نے انتہائی دلیری سے اور جررت سے اڈیالا جیل کے اندر اکتیس جنوری کو صبح ساڑھے نو بجے گرفتاری دی اور اس کے بعد آج تک وہ جیل کے اندر رہی اور وہ حمد کا جررت کا اور وفا کا ایک استحارہ بن کے تمام ماہوں بہنوں اور بیٹیوں کا انہوں نے سر فخر سے بلند کیا ہے مشرہ بی بی کو جو تین کیسز تھے ایک توشہ خانہ کیس تھا ایک نکاح کیس تھا ایک پنڈی کے دشدگردی کے نو مئی کے مقدمات تھے اور اس کے علاوہ توشہ خانہ ٹو کیس تھا جس میں آج زمانت ہوئی ہے توشہ خانہ ون کیس کے اوپر اگر ہم جائیں اور اس کے اوپر بات کریں تو بنیادی طور پہ یہ کیس قائم ہوئی نہیں سکتا اور مشرہ بی بی کے اعتق تو بالکل بھی نہیں بنتا تھا اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوبزرویشن بھی دیا ہے اس کے بعد دوسرا کیس تھا نکاح کیس اب یہ اسلامی تاریخ کے اندر پہلی بار ہوا کہ نیا اور بی بی کو نکاح کرنے پہ سزا سنا دی گئی اور اس کے آر کے اندر ایک کردار کشی کی گئی ذاتی اور نجی زندگی کے اوپر کیچڑو چھالا گیا انتہائی افسوسناک ایک مہم چلی جس کا بیان کرنا ہی بہت معیوب لگتا ہے اس کے بعد دشدگردی کے نو مئی کے راولپنڈی کے مقدمات جی ایچ پیو پہ اوپر حملے کے کیس کے اندر ان کو نامزد کر دیا گیا وہ انتہائی دشدگردی عدالت راولپنڈی نے تمام مقدمات سے بشرا بی بی کو بائزت بری کر دیا اس کے بعد پھر توشہ خانہ ٹو کیس اب بشرا بی بی کے حد تک تو کوئی کیس بننی رہا تھا تو پہلے ہی جو کیس آلڑی قائم تھا جس کے اوپر سزا سنا دی گئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے سزا کارٹ بھی لی تھی آئین کے آرٹیکل تیرہے کی دفعہ چار سو تین ذابطہ فویداری کی اور سیکشن سترہ ڈی نیاب آڈینس کی اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے توشہ خانہ ٹو کیس کھڑا کیا گیا اور اس کے اندر جب ہم نے ان کی درخواست زمانت قبل از گرفتاری دائر کی تو اس کے ہوتے ہوئے درخواست کے موجودگی کے دوران ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا چھتیس دن کا ان کا ریمانڈ وہاں جو ہے فیزیکل ریمانڈ رہا اس کے بعد آج تک وہ اس کے اندر جیل کے اندر رہی اس وقت کوئی بھی ایسا کیس پورے ملک کے اندر نہیں بچا تھا جس کے اندر ان کو گرفتار کیا جا سکتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب اس کیس کے اندر بیس ہوئی تو انہوں نے بڑے سخت وہاں ریمارکس بھی دیئے اور پھر وہاں کورٹ رون کے اندر وہیں موقع پہ ہی انہوں نے فوراں زمانت وہاں گرانٹ کی اور اس کے بعد جب ہم مچل کے جمع کروانے گے اور ربکار جاری کروانے گے تو آگے ججی کوئی موجود نہیں تھا اور یہ ایک بڑے انفرچونیٹ بات تھی اور آج الحمدللہ وہ رہا ہو چکی ہیں اور تمام ماں بہنوں بیٹیوں کا سر وہ فخر سے بلند کر سکی ہیں اور بشرا بی بی اس وقت پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک رول مادل ہے وفا کے حمد کے جررت کے اور استقامت کا ایک وہ روشن مینا رہے ہیں